بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کہتے ہیں کہ دعاوں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی رنگوں سے بھر جاتی ہے اور بعض اوقات زندگی کے یہی رنگ ہمارے معاشرتی پہلوں کی وجہ سے اور ہماری اپنی کمی کتاہیوں کی وجہ سے پیرنگ ہو جاتے ہیں اور زندگی بہت ہی عجیب ہو جاتی ہے تو ان زندگی کے رنگوں کو دوبارہ واپس لانے کے لیے اس زندگی کو دینے والے کائنات کے پروردگار نے دعاوں کے ساتھ ساتھ دعاوں کا سلسلہ بھی انسان کو دیا ہے اور یہ عقل دی ہے کہ وہ دعاوں کے ساتھ ساتھ دعا کا بھی ایک عمل جاری کرے تاکہ زندگی کے رنگ دوبارہ واپس لائے چکے آج ہم بات کریں گے ہمیں پیتھی کہ یہ بہت ہی باکمال دعا اورمیٹ کے حوالے سے اور دیکھیں گے کہ اورمیٹ ویسے تو وہ ہر دور کے لیے ہے لیکن اس پرفتن دور میں اس نفسہ نفسی کے دور میں گھٹن کے دور میں اور مارا ماری لوٹک سوٹ کے دور میں جب انسان ذہنی طور پر بہت ہی پستی میں گھر چکا ہے اس وقت اورمیٹ کی کتنی بڑی ضرورت ہے یہ آج ہم ڈسکس کریں گے اور مجھے امید ہے کہ وہ لوگ جو عمیبیتی سے ریلیٹڈ ہیں اور جو کلینک چلا رہے ہیں جو انسانیت کے خدمت پر معمور ہیں وہ اس دوہ سے اس لیکچر کے بعد بھرکور فائدہ اٹھائیں گے اور انسانیت کے لیے بہت بڑی ریلیف کا جانب کام کریں گے اورمیٹ آپ کو پتا ہے کہ یہ گولڈ سے تیار کی جاتی ہے اور گولڈ سونا اس کائنات میں بہت ہی قیمتی ایک دھات ہے جو ہر انسان اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے اور آج سے ایک زمانہ پہلے یہی گولڈ کرنسی کی صورت میں بھی چلتا تھا لیکن جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا تو یہ گولڈ جو ایک بہت ہیوی دھات تھی اور جو بہت سکوں کی صورت میں ایک وزن رکھتا تھا نوٹوں کی شکل میں آ گیا جو بے وزن ہو گئے تو انسان بھی اسی طرح بے وزن ہو گیا اور انسان کو بہت ساری بیماریوں اور ذہنی تناؤں نے گھیر لیا سول آف تو کیمسٹ الکیمسٹ کہتے ہیں کہ میں اس کو بہت چمکتا ہوا سورج کی طرح واضح اس کو سمجھتا ہوں اور یہ اتنی بڑی دوا ہے کہ جس طرح سورج بہت ساری بیماریوں کا شافی علاج ہے اور اس کی روشن سے بہت سارے پھل زندگی اور روشنی آتی ہے اور ہیٹ پہنچتی ہے زمین کو جس کی وجہ سے بہت سارے پھل پکتے ہیں بہت ساری چیزیں رپڑھ ہوتی ہیں تو میرے لیے بھی یہ وہ بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے گولڈ جس کو اور امیٹ کی شکل میں پھلپیٹی میں جانتے ہیں اس کی بہت ساری چیزیں ریمیڈی اور انٹی سکروفلس ریمیڈی ہے بہت ساری چیزیں ریمیڈی ہے پرانے زمانے میں اس کو انٹی وینڈرل ڈیزیز میں بھی استعمال کیا جاتا تھا اور انٹی سکروفلس ریمیڈی جہاں بہت سارے زخم ہو جاتے تھے دانیں نکل آتے تھے وہاں پہ بھی وہ بہت ہی تکلیف تھے خاص طور پر آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ گلے میں ٹانسلز میں اور گلے کی انفیکشنز کی وجہ سے جو لوگ کھانا کا آگے فوراں اوپر جانا وہ تھنڈی کوک پی لیتے ہیں یہ پاپڑیاں وغیرہ اور ٹاٹری اور لیموں کا استعمال اور اس طرح مختلف چیزوں کا کیچپ کا خراب استعمال اس کی وجہ سے بہت جلدی گلہ پک جاتا ہے دانیں نکل آتے ہیں اور اس میں زخم بن جاتے ہیں تو سیکسول ڈیزیز میں بھی یہ بہت زیادہ اس کی جب بیڈ افیکٹس آتے تھے اور اس کے وجہ سے سوزاک ہو جاتا تھا بونڈز بن جاتے تھے وجینل انفیکشن ہو جاتی تھی یوٹریس انفیکشن ہو جاتی تھی تو اس میں بھی اورمیٹ کا استعمال کیا جاتا تھا لیکن اس کے بہت سارے ایسے خاص تھے جو کہ ہومیپیتھی نے آکے اس کو ڈسکور کیا بہت ساری چیزیں اس کے پہلے اننون ٹائپ تھیں گولڈ افیکٹس پروفاؤنڈلی ڈا انٹائر ارگنیزم بیسے تو وہ کہتا ہے کہ گولڈ جانا وہ پورے کے پورے انسانی سسٹم کو متاثر کرتا ہے ایکسسائزنگ ایس سالویٹ ایکشن ڈا ٹیشو کہ یہ تیشوز کے اوپر بہت زیادہ افیکٹس کرتا ہے اور اس کے جو بیڈ فیکٹس کے آپ سمجھ لیں کہ وہ پروڈیس انسان بہت زیادہ زخم پیدا کرتا ہے تیشوز کو پھار دیتا ہے تیشوز کو جانا وہ ریزہ ریزہ کر دیتا ہے اور بہت ساری ایسی جو نیو گروڈس ہو رہے ہوتی ہیں ٹیومرز ہوتی ہیں ان کو بھی یہ دوسرے لفظوں میں کہہ لے کہ نکالتا بھی ہے اور ٹھیک بھی کرتا ہے ہنس یہ ایک 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 بہت ہنٹیڈوٹس مرکیوریل اوڈوزن اور اسپیشلی ان کیسے سفلیٹ جب سفلیٹک کنڈیشن آتی ہے اور آج کل تو خیر یہ چیزیں بہت کم ہو گئی ہیں آج کل تو تنز حسد اور اس طرح کا زہر آ گیا ہے پرانے زمانے میں جس کو مارنا ہوتا تھا تو اس کو جانا وہ مرکری پارا کسی چیز میں ملا کے دے رہتے تھے سالم میں کسی چیز میں تو اس کے جوڑ بٹھا دیتا تھا اور کا کورا سسٹم بٹھا دیتا تھا آج ہم جو تنزوں کے تیر مارتے ہیں اور جو دوسروں کو نیچہ دکھانے کے لیے اپنی پروڈکس کی نمائش کرتے ہیں آپ نے موبائل لیا ہے تین چار لاکھ کا اور وہ دوسروں کو دکھا دکھا کے اور جو غریب آدمی بچھا رہا وہ مارا جاتا ہے گاڑی لی ہے مالے والوں کو جناب گھر بنایا ہے شو شاہ ساری چیزیں جانا یہ تو اس وقت مرکری یہ کام کرتا تھا مارنے کے لیے لیکن آج انسان فیزیکلی تو زیادہ نہیں مارتا لیکن مورل ہی تباہ کر دیتا ہے دوسروں کو اور اسپیشلی ان کیسیس آف سفلس آپ کو پتہ سپلٹک کیس کے ہوتے ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ سپلٹ ہوتے ہیں پھٹ جاتے ہیں اور ان میں کسی بھی برینڈز کا ٹیشوز کا یا کسی بھی چیز کا جو افیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیزوں کو پھار دیتا ہے نکال دیتا ہے اور یہ اورومیٹ کا سب سے بڑا خاصہ ہے کہ منٹل ڈپریشن اور میرا خیال ہے کہ آج کے دور میں آپ دیکھیں تو انسان سب سے زیادہ ڈپریشن کا شکار ہے اس لیے کہ ہم نے اپنی زندگی کے لیے ایکنومیکلی پاور کے لیے اور سہولیات کے لیے اور دوسروں کی دیکھا دیکھی جو زندگی کا رنگ اپنا لیا ہے وہ رنگ ہم نہ تو ڈھونڈ سکتے ہیں نہ اس کو پورا کر سکتے ہیں خواہشات کو جس کی وجہ سے ہمیں اور تو کچھ نہیں مل پاتا ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس ڈپریشن میں انسان اس وقت سب سے زیادہ اپنی زندگی کو تباہ کیے ہوئے اور معاشرے کی گھوٹن سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہر بندہ ایک سے دوسرے میں سبقت لے کے جانا چاہتا ہے خواہ وہ رشوت لے خواہ وہ کسی کو قتل کرے کسی بہن کا کمارے کسی بیوہ کے پلارٹ پر قبضہ کرے کسی یتیم کا مال کھائے لیکن وہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر اور ایکنومیکلی سٹرونگ کرنا چاہتا ہے سہولیات لینا چاہتا ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جو پروگریسف چیز ہے وہ ہے ڈپریشن اور میٹ کے بارے میں وہ بتا رہا ہے کہ سب سے زیادہ ایکیوٹ مینٹل کنڈیشن میں جب ڈپریشن آ جائے جس کی وجہ سے جھگڑے ہیں مارک اٹھائی ہے جو اینا گھروں میں جو اینا وہ بے ناچا کی ہے اور چھٹ چھٹی باتوں پہ جانا وہ ایریٹیٹ ہو جانا اور خواتین کے اپنے میاں کے ساتھ چھٹ چھٹی خواہشوں پہ جھگڑا کرنا جس کی نوبت طلاقوں تک پہنچ جاتی ہے گلی محلوں میں جگڑا اور خاص طور پر جیسے ہم دیکھتے ہیں آپ معاشرے میں آتے جاتے ہیں گاڑی پہ بائک پہ تو آج کل خاص طور پر لاہور میں تو یہ ہے کہ ہر ذرا سی بات میں جگڑا ہو جاتا ہے کسی نے ٹائر آگے کیا کسی نے ہارن مار دیا کسی نے گزرنے کی کوشش کی تو ٹیمپرامیٹ جانا وہ ایکیوٹ لوز ہو جاتا ہے اور وہیں پہ کالیاں اور لڑائی جگڑا شروع ہوتا ہے تو یہ اورم میٹ کا خاصہ ہے آپ ہمیشہ ایسے لوگوں کو ایک اورم میٹ کی ڈوز ضرور دیا گئیں There is a condition of melancholy hopelessness, profound depression tendency to suicide and launching for the death چھوٹ چھوٹی خواہشات انسان کو depress کرتی ہیں اور یہی depress انسان کو جانا وہ مایوسی کی طرف لے جاتا ہے نہ امیدی کی طرف لے جاتا ہے اور بہت زیادہ depression کا شکار ہو جاتا اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس اب اس خواہش کے بغیر زندگی جانا وہ ختم ہو رہی ہے اس خواہش کے بغیر زندگی کسی کام کی نہیں ہے so tendency to suicide اور پھر انسان جانا وہ خودکوشی کی طرف مائل ہوتا ہے اور موت کو پہلے لگانا چاہتا ہے علاقہ ہر مسلمان یہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خودکوشی حرام ہے اگر یہ چار پانچ لفظ آپ دیکھیں گے تو ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ علمیہ یہی ہے grief حادثاتی طور پر ہمیں یہ خوف رہتا ہے ہر وقت اور غم صدمہ ہائے اس کے پاس یہ ہے ہائے اس کے پاس یہ ہے کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو یقینا اللہ تعالیٰ کا ذات کہتے ہیں کہ صبر کریں اور اگر کوئی چیز کم ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ اس میں دعا پڑھ رہے ہیں اللہ ماجرنی کی مسئیبتی کہ اللہ تعالیٰ اسے بہتر چیز آپ کو دے دے گا لیکن ہم ان چیزوں کو آج سمجھنے کیلئے تیار نہیں ہے اور فرائٹ اچانک آنے والے بہت سارے فاوفیس وقت ہمارے پاس ہیں کہ آپ میں خود صبح جب گھر سے آتا ہوں تو گاڑی بہت متعدندہ سے چلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ رکشے والے ہیں کنچی والے ہیں گدہ گاڑی والے ہیں کوئی بھی ذرا سا بھی جو ہے آپ کو اعترام کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کہیں اس نے آپ کے اندر آکے گاڑی کو ہٹ بھی کر دیا ہے تو آپ نے اسے پوچھا ہے تو وہ فوری طور پر جب وہ گالی گلوج پہ اتر آتا ہے یہ وہ فرائٹ ہے ایک نارمل آدمی کے لئے کہ یار کہیں میری عزت پہ کوئی حرف نہ آ جائے یہ بھی انسان کو ایک شدید ترین دپریشن کی طرف لے کے جاتا ہے غصہ غصہ تو ہمارے ہاں آج کل عام ہے ذرا ذرا سی بات پہ ہم کیونکہ ایک ایسی دور میں شامل ہو چکے ہیں جہاں ہمارے اندر ٹولرنس ہے ہی نہیں یاد رکھیں ٹولرنس ہوتا ہے جو اصابی طور پر مضبوط لوگ ہوتے ہیں وہ ہی بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن آج ڈائٹ کی وجہ سے ہمارے ڈائٹ پلین کی وجہ سے ہمارے نیندوں کی وجہ سے کہ ہم رات لیٹ سونے کیا دی ہو گئے ہیں صبح دیر سے اٹھنے کیا دی ہو گئے ہیں کام جو حق علال کا ہے وہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں اور جو رشوت کے اور اس طرح کے فضول کام ہیں وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے اصاب کو تباہ کر دیتی ہیں اور ہمارے اندر ٹولرنس ختم کر دیتی ہیں سو ڈسپوائنٹڈ لب ہمارے ہاں آج کیونکہ احساسات ختم ہو گئے ہیں ہم ایک ایسی دور میں ہیں جہاں ہمارا دین ایمان مذہب سب کچھ پیسہ ہے اور ہم بھائی کو بھی مارنے کے لیے تیار ہیں بینوں کا احساسہ کھانے کے لیے تیار ہیں ہم معاشرے میں کسی بھی قسم کا جو اینا وہ جس طرح ہم آرسینک میں پڑھتے ہیں کہ وہ سب سے سیلفش ترین جو اینا انسان ہے کہ وہ نوٹ بھی گنتا ہے رات روز دن کے رکھتا ہے کہ کہ انکام تو نہیں ہو گئے کوئی ادھار مانگتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اگر اس کو دوں گا تو آج ڈالر کا ریڈی اے ہے یہ مجھے چھ مہینے بعد واپس کرے گا کہ ڈالر اتنا بڑھ چکا ہوگا تو یہ تو مجھے اتنے ہی دے گا لہٰذا میں اس کو کیوں پیسے دوں یہ سیلفشنس کی انتہا ہے سو ڈسپوائنٹڈ لاب آپ کسی سے اگر کوئی محبتکار بیٹھتے ہیں جسی سے جذباتی لگا رکھ بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کو اس احساسات کی پلڑے میں نہیں دولتا بلکہ آپ کو دولت کے اور اپنے مطلب کے پلڑے میں دولتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس ڈسپوائنٹڈ لاب کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور بہت سارے مسائل کا سامنا کرتے ہیں کونٹرڈکشن آج کل تو یہ عام ہے کہ آپ کسی کو بھی ذرا سا آگے سے کہہ کے دیکھ لیں کہ نہیں بھائی یہ بات ایسے نہیں ایسے ہیں ایک اتضاد کر کے دیکھ لیں اور دوبارہ آپ کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہوگا یہ ہمارے معاشرے کا اس وقت سب سے جانا وہ مائنس پوائنٹ ہے اور آخر میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ان تمام چیزوں سے گزرتے ہیں تو آپ کو جتنے بھی نہ خوشگوار واقعات ہوتے ہیں کونٹرڈکشن آپ کو کسی نہیں کیا ہے کسی نے آپ کے اوپر غصہ کر دیا ہے وہ بہت زیادہ خوف آ گیا ہے کوئی صدمہ غم پہنچا ہے آپ اس کو اپنے اندر ہی رکھتے ہیں اور وہ اندر ہی اندر جب لابا پکتا ہے تو آپ کو اندر سے وہ چیر کے راہ دیتا ہے جو آپ کے پوری کی پوری سوچ تبدیل کر دیتا ہے لیکن ان آج کل ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے فیس بک پہ ہم ڈیلی پڑھتے ہیں کہ جی میرا کسی نے جالی اکاونٹ بنا لیا ہے اور خدا کے لیے اگر وہ آپ سے پیسے مانگے رہے ہو میں نہیں ہوں وہ جالی آدمی ہے اس وجہ سے ہمارے ہاں بڑے بڑے اچھے لوگ ہمارے پاس بھی پیشنٹ آتے ہیں ایون پیچھلے دنوں میرے عزیز کا فون آیا میں پچاس ہزار پہ اپنے اکاونٹ سے کسی کو اس طرح دے بیٹھا ہوں کیونکہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس نے میرے ساتھ اس طرح ہپناٹائز اور اس طرح اس نے کی ہے اور آج کے لیے کام روٹین کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کال آتی ہے اور آپ کے بیٹے بانجے بتیجے کی کسی کے آواز کہ جیس کو اغواہ کر لیا گیا ہے اس کو یہ مسئلہ ہے آپ دو لاکھ روپے اس اکاونٹ میں فوراں بھیجے نہیں تو اس کو قتل کر دیں گے پلان کر دیں گے جبکہ وہ اغواہ نہیں ہوا تھا اور آپ اس کو پیمٹ بینک اکاونٹ میں کئی نہیں کئی شفٹ کار بیٹھتے ہیں ایزی کیش جائز کیش میں ایزی پیسہ میں تو بعد میں پتا چلتا ہے کہ ایسا تو تھا نہیں تو اس لاس کی وجہ سے جتنے بھی منٹلی اور فیزیکلی اور آثابی طور پر آپ کو نقصان ہوتا ہے اور امیٹ وہ بھی آپ کا نقصان پورا کرتی ہے انتروپو فوبیا اس کے بعد ایک ایسی کنڈیشن آجاتی ہے جس میں انسان سے ہی انسان خوف کھاتا ہے اور انسان کو کسی کو بھی ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتا افیر آف پیپل پیپل ویڈ انتروپو فو بیا ایوائیڈ کراؤڈز فیر آئی کونٹیکٹ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر آج کے لیے اتنا حوصلہ بھی نہیں ہے وہ صدمے حادثے اور ان چیزوں سے گزرتے ہیں کہ وہ آئی کونٹیکٹ کرنا بھی اپساندنے کرتے ہیں اور یہ ہمیشہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ان کی طرف دیکھ رہا ہے کوئی ان کو مواجد کر رہا جس کی وجہ سے وہ بچارے ہمیشہ خوف کشکا رہتے ہیں ایگریویشن فروم ایموشنز یہ تو ایک روٹین سی بات ہے کہ انسان کے بہت سارے تکالیف اپنے جذبات کی وجہ سے اور خاص طور پر وہ جذبات جن کو ٹھیس پہنچی ہو جو اس کی وجہ سے انسان جانب اپنی تکالیف کا سامنا کرتا ہے ہسٹیریا لافز اینڈ کرائیز آلٹرنیٹلی یہ وہ کنڈیشن ہے جو ڈپریشن کے بات کیاتی ہے کہ ہسٹیرک کنڈیشن ہو جاتی ہے اور انسان کبھی ہستا ہے اپنے اچھے دور سوچتے اور کبھی پھر چیختا ہے دھارتا ہے روتا ہے وہ مظلومیت اپنی دیکھیں جو دوسروں نے اس کے ساتھ ظلم جاتی ہے اور اس کا حصہ کھایا ہوتا ہے یہ دونوں کیفیات آلٹرنیٹ ہوتی ہیں بجائے اس کے کہ ہم اس کا ٹریٹمنٹ کریں ہم ان کو پاگل کھانے کی طرف سے کیلتے ہیں اور ان کو معاشرتی پہلوں سے محبوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں زندگی سے برکل مایوس ہو جاتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو کسی بھی چیز سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا ہمیشہ اس کی پریشانی اور بے چینی بڑھتی ہی جلی جاتی ہے اور پھر یہ وہ چیز یہ وہ سٹیج ہوتی ہے یہ وہ منزل ہوتی ہے کہ جہاں پہ وہ صرف اور صرف مایوسی کی حالت میں ایک ہی اس کی خواہش ہے کہ وہ خود کوشی کر لے اور ان تمام کیفیات سے اپنی جان چھڑا لے پھر کوئی بھی کسی قسم کی اپورچنیٹی یا کوئی موقع اس کو ملتا ہے تو وہ اس کو ضائع کر بیٹھتا ہے اور اپنی ہی نقصان کر بیٹھتا ہے کیونکہ وہ اتنا مایوس ہو چکا ہوتا ہے اور اس طرح کی حالات سے گزرتا ہے کہ وہ پھر فیصلہ نہیں کر پاتا کہ اس اپورچنیٹی کو کس طرح استعمال کیا جائے لو سپیرٹیڈ لوگ لائف لیس ویک میموری آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو بچارے بلکل مرے ہوئے ان کے اندر کسی قسم کی زندگی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا بلکل آپ جاتے ہیں یاری کیا مردہ شخص ہے نہ اس کو کسی مزا سے فرق پڑتا ہے نہ اس کو کسی تنز سے فرق پڑتا ہے اور ان لوگوں کی پھر آہستہ آہستہ اس ظلم زیادتی حادثات معاشرتی روئیوں کی وجہ سے اس کی آہستہ آہستہ وہ آپ کی میموری بھی کیونکہ برین اتنا بار کر چکا ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ پھر اس کی میموری جانا وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے وارڈس سکروفلس سیفلیٹک مرکیوریل اب یہاں پہ دیکھیں یہ چار ڈیفرنٹ آپ کے ساتھ چیزیں آگئیں وارڈس آگئی جو ہم سائکوٹک کہتے ہیں سکروفلس سائکوٹک آگیا سیفلیٹک بھی ہوگی مرکیوریل بھی آگئی چاروں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں آپ کو نہ مرکسال دینے کی کہیں ضرورت ہے نہ تھوڑا کی طرف جانے کی ضرورت ہے نہ سپلینم کی طرف جانے کی ضرورت ہے نہ سلیشیا یا ہپرسال یا بیلرڈونا کی طرف جانے کی ضرورت ہے آپ کو چاروں چیزیں یہاں اور ہم میٹر میں جانا ہوں مل سکتی ہیں کتنا بڑا انکرسیفلیٹک جانا یہ سمٹم ہے کہ شام سورج غروب ہونے سے صبح سوگے ترو ہونے تک اس کی جو کیفیت ہے وہ بہت زیادہ ورس ہو جاتی ہے اس کی لیاریڈنی ڈیرڈ آنی اسی طرح ہربانوgunta ویدھ mismت کے وقت بہت زیادہ ہو جاتی ہے بہت زیادہ روہ سیچل Alert آنی یہ بہت بڑا ایک سیمٹم ہے لیکن کیونکہ ہم ہم روٹین میں ان چیزوں کے نہیں پڑھتے ہیں ان چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں اور ان کے جو پیشنٹ ہیں وہ ہم لینے سے زیادہ گریز کرتے ہیں تو جب ہم اپنی یہ میڈیسن مختلف پڑھتے ہیں جس طرح ہم بتا دوں کہ کیکٹس گرینڈ ہماری ہے کہ وہ بہت بڑا ویزو ڈائیلیٹر ہے کہ جہاں ہارٹ کا بائی پاس انہوں نے کہا ہو اور آپ کی یہی آرٹریز جائیں ہارٹ کی خاص طور پر ریلیٹر ٹو ہارٹ وہ بہت زیادہ نیرو ہو جائیں جس میں وہ کہتے ہیں جی کہ شنٹ ڈالے گا وہ بائی پاس کریں گے جی اور اس میں وہ ٹیوب ڈالیں گے اور پلانگ کریں گے جی تو اس کی جو ویزو کنسٹرکشن ہے اس کو اوپن کرنے کے لیے ویزو ڈائیلیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کیکٹس کریم بھی ایک بہت بڑی میڈیسن ہے اس سے بھی آپ استعمال کر کے تو جو ویلز ہیں ان کو ڈائیلیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بھی اورمیٹ کے والے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں وہ آرٹریز ریلیٹر ٹو ہارٹ جائنا وہ بلڈ ویسلز تھک ہو جائیں سٹیف ہو جائیں اس کی وجہ سے آرٹریز سکلروسس ہو جائے اور بلڈ پیشر اس کی وجہ سے تیز ہونا شروع جائے نائٹلی پروکسزم اور پین بیائنڈ سٹرنم اور سٹرنم کے نیچے ہارٹ کے سائیڈ پہ بہت زیادہ رات کو درد ہونا شروع ہو جائے تو you much think about اورمیٹ سکلروسس اب یہاں پہ سکلروسس کس چیز کا ہے لیور کا بھی ہے پورے آرٹریز سسٹم کا بھی ہے اور برین کا بھی ہے کہ تمام کے تمام جو ہیں وہ پارٹس وہ ہارڈ ہو جاتے ہیں ان میں سکلروسٹک کنڈیشن آ جاتی ہے فیوچر لکس ڈاک فیلنگ آف سیلف کنڈمنیشن اور کٹر ورٹھلسنیس پر فارنڈ ڈسپونڈنسی وز انکریزڈ بلڈ پیشر اور اکثر اوقات لوگ جو ڈپریشن کا شکار ہیں ان کے ساتھ دو چیزیں جو ریتی جلی جاتی ہیں پہلے بلڈ پیشر بہت زیادہ ان کا ہائی ہونے شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ لوگ ڈائیبیٹک ہو جاتے ہیں تو پورے کا پورا سسٹم آہستہ آہستہ جانبا وہ ڈسٹروب ہو جاتا ہے ہرٹ ڈیزیز کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر بہت زیادہ دعائیں بھی کرتے ہیں اور روتے بھی ہیں ہاپلے سوٹ ہٹ ڈانگ ڈیزیز ہاپ پھول بھی tö нужен lur grew اس لی ہے اچھا کیتنے عجیب صُمپم ہیں کہ جب ہاڑ ڈیزیز اس صُمپلے سوٹ ہوتی ہے بلکل اور جب لنگس میں کوئیساتھ کرایبس ہوتا ہے اس کو ہماری بکن ہوتی ہے کہ نہیں وہ تھوڑا بہت زندگی جی لے گا. یہ ایک بہت بڑا کریکٹریسٹک سمٹم ہے. اس کو ضرور یاد رکھیے گا. ہائپر سنسٹیف ٹو نوائز ایکسائٹمنٹ کنفیوزن ویک میموری یہ بھی بیلڈونا کی طرح بہت زیادہ ہائپر سنسٹیف ہے جس طرح ہم نے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ تھوڑا اور اس کے بعد بیلڈونا ہائپرسلف کی طرف اگر نہیں تو یہ ساری کوائلٹیز اور ام بیٹ میں ہیں تو یہ لوگ بھی نوائز سے اور ایکسائٹمنٹ سے بہت زیادہ ہائپر سنسٹیف ہوتے ہیں اور اگر آپ ان سے کچھ زیادہ سوال و جواب کریں اور ان کو ان سوال و جواب کی وجہ سے کہیں کنفیوز کر دیں تو ان لوگوں کی طبیعت جانا وہ بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے اور یہ لوگ بلکل اس جیس کو سمجھ نہیں سکتے بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں اس سے ریپیڈ قویسننگ ویڈاوٹ ویٹنگ فورا ریپلائی مینٹلی کنڈیشن ان کی یہ ہو جاتی ہے کہ وہ پھر اتنے کالے پڑ جاتے ہیں اتنے جلد باز ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کا جواب کیے بغیر سوالوں کی بچھاڑ کرتے رہتے ہیں کہیں سے اس کو کوئی ایسی بات مجھا ہے جو ان کے دل کو تسلیل دے لیں. اور آپ کو پتا ہے کہ فی میل میں زیادہ سمٹم جو آتے ہیں تو وہ پروونگ کے دوران فی میل میں جو سمٹم آتے ہیں تو اس لیے اس کو لکھا جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں بہت ساری چیزیں نگلیکٹ کر چکی ہوں اپنے دوستوں کو اپنے جو میرے گھر میں ڈیوٹی ہے اور جو مجھے کرنا چاہیئے تھا بچوں کے حوالے سے تو وہ مزید غلطی پہ غلطی کرتے چلے جاتے ہیں. Can not do things fast enough. یہ لوگ بھی بہت زیادہ سستی کیونکہ ان کا دماغ کام ہی نہیں کار رہا ہوتا. مصد اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہے ہوتے. اوہے ہی نہیں کار رہے ہوتے. تو یہ بہت تیزی کے ساتھ کام کرنے کے قابل نہیں ہوتے. loss of love of life. زندگی بالکل ان کے لئے کسی چیز کا نام نہیں ہوتی. بالکل ان کی زندگی سے محبت ختم ہو جاتی ہے. and discuss of life and thoughts of suicide. talks of committing suicide. ہمیشہ اس وجہ سے یہ زندگی سے نفرت کرتے ہیں. اور talks of committing suicide ہمیشہ خود کوشی کی طرف جانا وہ رجحان بھی ہوتا ہے اور باتیں بھی کرتے رہتے ہیں. یاد رکھیں کہ باتیں اسی وقت سامنے آتی ہیں جب اندر سے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہو تو اس کو آپ seriously پہلے ہی لینے بجائے اس کے اگر وہ commit کر چکے تو پھر ہاتھ ملتے رہے جائیں. great fear of death, fear of least noise, previous payment and last least contradiction یہ ہم کر چکے ہیں. hate, hateful and quarrelson پھر اس کی زندگی کی مایوسی کی حالت ہوتی ہے کہ اگر اس سے کوئی بات کرنا چاہے تو وہ اس سے بھی نفرت کرتا ہے اور لڑاکہ ہو جاتا ہے. موسیقی 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 موسیقی